اسلام علیکم لیلہ اس کیچین میں آپ کا ویلکم ہے آج ہم بنا رہے ہیں کریلے اور چنے کی دال سب سے پہلے کوکر میں آپ ایک لٹر پانی ڈالیں اور اس کو بوائل کریں یہ چنے کی دال ہے جو کہ میں نے بھگو کے رکھ دی تھی اب میں اس کا پانی نکال کے اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو ہم تقریباً سات سے آٹھ منٹ کیلئے فریشر ککر میں بوائل کریں گے ڈھکن لگا کر یہ میرے پاس کریلے ہیں فریش اب میں ان کو کٹنے کا طریقہ بتا رہی ہوں دونوں سائٹ سے ان کے کنارے کٹ لیں اور ان کی جو اوپر والی جلد ہے وہ بلکل فلیٹ کٹیں زیادہ موٹی نہیں کٹنی چاہیے اسی طریقے سے میں نے اس کو کٹ لیا یہ دیکھیں اب یہ میرے پاس بن کر ریڈی ہو گئے اب ہم ان کو فرائی کریں گے سب سے پہلے اس کو نمک لگائیں گے نمک لگانے کے بعد ہلکے ہلکے ہاتھوں سے پانچ منٹ کے لیے پریس کریں نمک سارے گریلوں پر لگا لیں آپ اچھے طریقے سے پھر اس کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد ایک کڑھائی لیں اس کے اندر آپ گھی یا اوائل ایڈ کریں پھر آپ اس کے اندر کریلے ڈال کر فرائی کریں تقریباً دس سے پندرہ منٹ لگ سکتی ہیں اگر آپ میڈیم آج پار اس کو فرائی کریں گے تو پندرہ منٹ لگیں گے آج کی ریسپی جو ہے وہ چنے کی ڈال اور کریلے بہت ہی اچھی اور ٹیسٹی بنتی ہے ایک بھر ضرور ٹرائی کریں بالکل اس طرح سے کلر آ جانا چاہیے کلر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اب اس میں ایک چمچ ہلدی ڈال دیں ہلدی ڈالنے کے فوراً بعد جو ہے آپ اس میں چمچ ہلائیں تاکہ ہلدی نیچے سے جل نہ جائے اور پھر فوراً سے آپ ٹیسٹی بنتی کر لیں ایک ڈیفرنٹ ریسپی ہے ایک بھر ضرور ٹرائی کریں اور مجھے کمٹس کریں کہ آپ کی یہ والی ریسپی کیسی بنی ہے اس کی اندر ہم پیاز ایڈ نہیں کر رہے بالکل آپ اسی طرح سے ٹیمات ریڈ کریں اور اب ہم لال مرچ کا پوڈر ٹر رہے ہیں دو چمچ لال مرچ کا پوڈر ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر تین چمچ جو ہے وہ نمک کے ڈال دیں یہ سارے مسالے میں نے ڈال دیا اب مکس کر رہی ہوں اب بھی اسی طرح سے بنا لیں دو تین منٹ فرائی کریں فرائی ہو چکے ہیں ہمارے مسالے اب ہم اس میں سبز مرچ ایڈ کریں گے تین عدد میں نے یہ مرچیں ڈال دیں اب اس کے اوپر ڈھکان راکریوں پانچ منٹ کے بعد دیکھتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے چیک کرتے ہیں ٹماتر چتری کیسے گل چکے ہیں تھوڑا سا فرائی کر لیں اور پھر جو دال ہم نے بوائل کر کے رکھی تھی اسی پانی کے ساتھ اس کو ایڈ کر دیں اور مکس کر لیں بلکل اسی طریقے سے آپ بنائیں کافی اچھی ریسپی بنتی ہے آپ اس کے اوپر ڈھکان لگا دیں اور ہلکی آنچ پر پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں پندرہ منٹ ہو گئے دیکھتے ہیں پانی خوشک ہو چکا ہے اور ہمارا سالن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہم دہی ڈال رہے ہیں تقریباً تین چمچ دہی ڈالنے سے جو ہے وہ کریلے کا کڑوہ پن بلکل ختم ہو جاتا ہے دہی ڈال کر بھون لیں تھوڑ دیر اب یہ سویا ساس ہے میرے پاس تین چمچ یا چار چمچ آپ سویا ساس ڈال دیں یہ میں نے ایڈ کر دیا اب اس کو کریں گے مکس اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ گیس جو ہے وہ آف کر دیں اور دس منٹ کے لیے اس کو رکھا رہنے دیں دس منٹ کے بعد دیکھیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تو یہ سالن بن کر ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک کریں اس ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی اور اچھی اچھی ریسیپیز آپ تک پہلے پہنچ سکیں تھانکس پار واشنگ اللہ حافظ